بات کریں گے کراچی کے موسم کی کراچی میں مونسون نے انٹری دے دی رات گئے سے شروع ہونے والی ہلکی بارش وقفے وقفے سے جاری ہے عبر رحمت برستے ہی موسم تو خوشکوار ہو گیا لیکن کئی علاقوں میں سڑکوں پر پانی بھی جمع ہو گیا محکمائی موسمیات نے کراچی میں کل تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیش کوئی کر رکھی ہے سلمان احمد ریپورٹ کریں گے قدرت ہوئی کراچی والوں پر مہربان مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے شہر کا موسم سوہانہ ہو گیا صدر آئی آئی چندریگر روڈ شرائے فیصل حسن اسکوائر گلچن اقبال گلستان جوہر نورت نازم آباد نازم آباد سمیت مختلف علاقوں میں بارش نے کر دیا شہریوں کا موٹ خوشگوار میکمائی موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش صدر میں چار ملی میٹر ریکارڈ کی گئی یونیورسٹی روڈ اور پہلوان گولڈ میں دو میلی میٹر بارش ہوئی آج کراچی میں وقفے وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا بارش کے باعث گرمی کی شدد میں بھی کمی آئی ہے آج درجہ حرارت زیادہ زیادہ چونتیس تک جانے کا امکان ہے کیمرمن کامران الدین کے ساتھ سلمان احمد سما کراچی کراچی میں مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا تو موسم بھی سوہان ہو گیا محکمہ آسمیات تک کہنا ہے یہ سلسلہ آج دن بھر جاری رہے گا اس وقت شہر میں کیسا موسم ہے ہمارے ساتھ ہماری نمائندگان موجود ہیں فیصل خان خان اور محمد علی حفیظ رکھ کریں گے فیصل خان کے جانب فیصل موسم اشگوار ہو گیا ہے ابھی بھی موندہ باندھی جاری ہے کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں شہری دیکھیں کراچی والوں کے بلا آخر موسم اب بہتر کے بہت اچھا موسم ہے انتہائی شاندار موسم ہے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ فوار پڑھ رہی ہے ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے ہلکی سی فوار ہوتی ہے اور اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے شہر کراچی کے باسی مختلف جگہوں پر نکل چکے ہیں کوئی سی ویو پہنچا ہے کوئی مختلف پارک میں آرہا ہے اس وقت میں فیریر ہال میں موجود ہوں اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف فیملیز یہاں پر آئی ہیں اس موسم کو انجوائے کر رہی ہیں اب محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مونسون کا جو سلسلہ ہے وہ داخل ہو چکا ہے اور کل سے موصلہ دار بارش ہوگی اور یہ سلسلہ تین دن تک جاری رہے گا جہاں شہری موسم سے انجوائے کر رہے ہیں وہیں یہ دعا کرتے رہے ہیں نظر آتے ہیں کہ یہ آفیت والی بارش ہو کیونکہ بارش ہوتے ہی شہر میں جگہ جگہ سڑکوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے اور مشکلات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے دوسری جانب بجلی چلی جاتی ہے جو اس کے اس موسم کو انجوائے کرنے کے بجائے مزہ کرکرا کر دیتے ہیں جہاں شہری موسم انجوائے کرتے ہیں وہیں سائیڈ ایفیکٹس بھی بارش کے ہوتے ہیں فیصل خانمہ ماری ساتھی موجود رہے گا آپ کو بتاتے چلیں محکمہ موسمیات نے کل گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش کوئی کر رکھی ہے ایسے میں کیا شہر قائد کے نالے بارش کے پانی کا لوڈ لینے کے لئے تیار ہیں جانیں گے محمد علی حفیظ سے جو اس وقت موجود ہیں محمود آباد نالے پر ان سے بات کرتے ہیں بتائیے گا محمد علی حفیظ کے بارش کے سائیڈ ایفیکٹس کیسے ہیں اور ندی لالوں میں پانی کا لوڈ کیسا ہے جبکل کراچی میں جو ہے کیم سی کی حدود میں برساتی نالے آتے ہیں جبکہ ڈی ایم سی کی حدود میں اس وقت ہزاروں ٹرن کچھرہ جو ہے نالوں میں موجود ہے جس کے سبب کراچی میں جو بارش ہوگی وہ رحمت کے بجائے شہر اسلامی کی ناہلی اور غفلت کے بعد جو ہے وہ زحمت میں تبدیل ہو جائے گی کل دعویٰ کیا گیا ہے وزیر بلزیاد کی جانب سے کہ نوے فیصد جو ہے نالے وہ صاف کر دی گئے ہیں لیکن ہم نے سروے کیا ہے اس وقت بھی جو ہے نالوں میں ہزاروں ٹرن کچھرہ موجود ہے گجہ نالہ ہو کورنگی ٹاؤن نالہ ہو کورنگی نالہ ہو سولدہ بزر نالہ ہو تمام نالے جو ہے تیز بڑے نالے جو ہے اس میں ہزاروں ٹرن کچھرہ موجود ہیں اس وقت جو ہے صرف کمیشنر کراچی جو ہے وہ دورہ کر رہے ہیں نالوں کی صفائی کے حوالے سے دعویٰ کیے جاتے ہیں کروڑ روپے کا فنڈ ہوتا ہے ہر سال اینڈ ٹائم پہ جب بارش ہونی ہوتی ہے اس وقت انظامیوں خیال آتا ہے کہ نکلتی ہے سروے کے لیے مشینی لگائی جاتی ہے صرف ڈراما ہے کراچی میں بارش ہوگی تو اہلیانے کراچی کو سلکو پانی ملے گا کیونکہ نکاسی کا جو کام ہے وہ نالوں میں نہیں ہو سکتا جب ہزاروں ٹرن کچھرا ہوگا تو نالے چوک پڑے ہوئے شہری انتظامیاں اور سائنس سرکار کی کارکردگی پر کارکردگی پر ایک سوال نشان ہے کہ نالے جو ہے بارش ہونے کو ہے شہر میں لیکن نالے صاحب نہیں ہے انتظامیاں کے کارکردگی پر سوال نشان ہیں محمد علی حفیظ بہت شکریہ آپ کے وقت کا جبکہ فیصل خان بھی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے چار صدہ میں بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے نو افراد زخمی ہو گئے سیالکورٹ چنیوٹ اور گھوٹکی میں انتظامیاں نے ممکنہ سیلاب کے پیش نظر تیاریاں شروع کر دی چار صدہ کی تحصیل تنگی میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی ملبے دلے دب کر نو افراد زخمی ہو گئے پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش جہلم دینہ اور سرائے عالمگیر میں مسلہ دھار برسات سے سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں میاں والی میں بارش کے بعد ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی سٹیشن روڈ پر نکاسے آپ نہ ہونے کی وجہ سے پانی جمع ہو گیا حافظ آباد میدھی بارش کے بعد سڑکیں تالاب بن گئیں سیالکوٹ اور چنیوٹ میں انتظامیہ نے دریائے چناب کی اطراف ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کی تیاری مکمل کر لی گھوٹکی میں دریائے سندھ میں پانی میں اضافہ ہوتے ہی انتظامیہ نے محکمہ انہار کو بندوں کی نگرانی کا حکم دے دیا ماری میں مستدھار بارش سے نالوں میں تغیانی آگئی نوہ ہی لاکوں کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا مزید جانے گے زفر اقبال رحیم سے زفر اقبال بتائے گا کیا کوئی کاربائی کی گئی کیا کوئی ریسکیو عملہ پہنچا یہ بالکل ملک فر میں جاری مونسون کے سیکنڈ سپیل کے دوران ملکہ سار مری اور گردو نوہ میں مستدھار بارش کا سلسلہ جاری ہے تاہم بارش کے بعد موسم انتہائی خوش گوارا ہو گئے جبکہ مستدھار بارش کے باعث برساتی نالیں بیفر گئے ہیں نالوں میں تغیانی کے باعث کیفیت پیدا ہونے سے نوائی علاقوں کی عام درست میں شدید مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے اور کئی علاقوں کا شہر سے زمینی رابطہ ملکتہ ہو کر رہ گیا اور لوگ گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں پرسنل ویڈر اپ ڈیٹ سسن کے مطابق مری کے مری میں بارش کا حصہ جولائی کے آخر تک جاری رہ گا اور اس دوران یہاں پر مختلف مقامات پر لینڈ سریڈنگ کے خطرات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے اس سنسلے میں جو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو یا رسکیو کا عملہ ہے وہ بھی الیٹ ہے لیکن تاہم ابھی تو ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی کہ جہاں پہ جا کر وہ کسی کو رسکیو کرے یا کسی کو کوئی مشکلات ہو لیکن جو سفر کی سہولیات وہ ذرا محدود ہو کر رہ گئی ہیں سفر کی سہولیات محدود ہو کر رہ گئی ہیں موس ہزار بارش کا سلسلہ جاری ہے اور کئی راستوں کا رابطہ منقطع ہو گیا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا سفر